اور بات کرتے ہیں ایک بڑی خبر کی جو لکنوں سے ہے ٹرانسپورٹ نگر میں ایک بلڈنگ گر گئی ہے بارہ لوگوں کے دبے ہونے کی خبر آئی ہے بلڈنگ میں کمپنیوں کا گودام بھی تھا دبا کمپنیوں کا گودام تھا یہ بتایا جا رہا ہے ایس ڈی آریف کی ٹیم اور پولس موقع پر ریسکیو آپریشن میں جتی ہوئی ہے تسکیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہی وہ عمارت ہے جو زمیدود ہوئی ہے ٹرانسپورٹ نگر کی ایک ہٹنا ہے پوری کی پوری بلڈنگ دھراشائی ہو گئی ہے بارہ لوگوں کے دبے ہونے کی آشوں کا جتائی جا رہی ہے فیلحال یہاں پر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں دبا کمپنیوں کا گودام تھا کئی لوگ یہاں پر کام کر رہے تھے ایسے میں بارہ لوگوں کے دبے ہونے کی آشوں کا جتائی گئی ہے ایس ڈی آریف کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے دبات کے وہ تصویر ہے موقع پر جو لوگ موجود تھے چیخ پکار مجھ گئی فوراں سبھی نے پولیس پرشراسن کو جانکاری دی ایس ڈی آریف کے ادھکاریوں کو بھی جانکاری دی گئی جس کے بعد ایس ڈی آریف کی ٹیم موقع پر پہنچ چی اور دوسری تصویر میں آپ دیکھیں وہاں پر ریسکیو آپریشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ہمارے سے ہوگی رشب مڑی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی موقع پر ہی موجود ہیں رشب بتائی ہاتھ سے سمبندھت کیا جانکاری ہے اور ابھی کا اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں ایس ڈی آریف کے ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اس نے ریسکیو آپریشن شروع کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے ان کے تمام جو ساج و سامان ہیں ان کو درست کیا جا رہا ہے کہ کہاں پر کس ڈریل مشین کی یا کس مشین کیا سکتا پر سکتی ہے اور کہاں پر مینویل ریسکیو آپریشن چلائے جا سکتا ہے ان کے عدیقاری وہاں موقع پر یہ بات جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق اس بلڈنگ میں کچھ دوہ کمپنیوں کا گو ڈاؤن تھا ایک کوئی پائپ بنانے والی کمپنی ہے ایک آئل کی کمپنی ہے ان کے گو ڈاؤن تھے تو اس گو ڈاؤن میں ان کے کچھ کرمشاری موجود تھے جو علاقہ ہی لوگوں کا کہنے آئے گی سب ہی کو اگر ملاجی آ جائے تو قریب بیسی سنکھیا میں لوگ ہوں گے لیکن جب بلڈنگ جیری ہے تو دس بارہ لوگ باہر نکل آئے ہیں اور ساتھ آٹھ لوگوں کے اندر ملبے میں دبے ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اس کے بعد تمام تصویر اور تاپ ہو پائے گیا ایک اور بڑی خبر علیگر سے جہاں پر محلہ کی حتیہ ہوئی ہے پولس کے سامنے ہی پتی نے پریم پرسنگ کے چلتے پتنی کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے آروپی پتی نے دھوکے سے گھر بلا کر گھٹنا کو انجام دیا اپنے پتنی کے پریمی کو بھی اس نے بلایا محلہ کے پریمی نے پولس کو موقع پر بلا لیا موقع پر پولس محلہ سے باتچیت کر ہی رہی تھی اسی دوران آروپی پتی نے محلہ کے پریمی پر فائرنگ کر دی پولس نے محلہ کے پریمی کو بچا لیا لیکن گولی محلہ کے سر میں چاکر لگی اور اس کی موت ہو گئی موقع سیاروکی پتی کو عویت تمنچے کے ساتھ کرافتار کیا گیا ہے کوارسی تھانا کشیتر کے ہولی چوک کی اگھٹنا آج تھانا کوارسی کے ہولی چوک علاقے میں ایک پیڑیت نے اپنی پریمیگا کی کیڑنیپن کی سوچنا دی پیاروی چالیس اکسٹر نے تورن تیس بات کا سنگیان لیتے ہوئے پیڑیت کے ساتھ موقع پر پہنچ کر جانچ پرتال شروع کی گھر کے مین دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پیاروی جب اس محلہ سے اس بات کی جانچ پرتال کر رہی تھی تب ہی مین دروازے کے پیچھے چھپے محلہ کے پتی نے محلہ کو ایوام محلہ کے پریمی کو مارنے کی نیت سے ایک فائر کیا پیاروی نے سیکھے ہوئے طریقے سے خود کو ایوام محلہ کے پریمی کو اس فائر سے بچایا ایوام دوسرے فائر کرنے سے پہلے ہی محلہ کو اپنی حراست میں لے لیا اسی دوران ایک گولی محلہ کے سر میں جا لگی جو کی گمبی روپ سے گھائل ہوگی جسے دین دیار اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے براؤٹ ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا اور آلی گھڑ سے محلہ سویگی رنجیت اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں رنجیت بتائیے کیا جانکاری آپ کے پاس بتا دوں گے تھانا کوارسی چھتر کے ہولی چوک کا محلہ ہے جہاں اس کو بلائیا اور بلانے کے بعد اس کے سر میں گولی مار دی موقع پر اس کی موت ہو گئی پولیس فلال جو اس کا پریمی ہے اس کو یہاں تھانے لے آئی ہے اور اس سے پوستاش کر رہی ہے اور جو انہے وہاں پر موقع پر لوگ موجود تھے ان کو بھی تھانے بلالیا گیا اور ان سے پوستاش کی جا رہی ہے مقدمہ لکھ کر آروپی اس پتی کو جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کو اب جو خبر ہم دکھانے جا رہے ہیں وہ ہر اُس شخص کے لئے ضروری ہے جس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو ساوہدھان ہو جائیے کیونکہ دھڑا دھڑ کریڈٹ کارڈ کا استعمال اور ریوارٹ پوائنٹس ریڈیم کرنے کا لالچ آپ کو کنگال بنا سکتا ہے اس کے پیچھے منی بس میں سوار سائبر ٹھگو کا ایک گینگ ہے جس کے جال میں فسے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے کہ ساری باتیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیوں ہم آپ کو ساوہدھان کر رہے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں چلتی پھرتی منی بس میں تھگوں کا اڈڑا مینی بس کو بنایا تھگی کا کال سینٹر پوائنٹس ریڈیم کرنے کا دیتے تھے لالچ سر آپ ہمارے کوٹل سے جاتے اس کو ریڈیم کرنی جائے گا پر کوٹل دے گا www.managemycards.in slash ICI sensor گازیاباد کے اندرہ پرم میں منی ٹریولز بس کی یہ تصویر دیکھئے آپ سوچ رہے ہوں گے کی کیا کسی یاترہ پر جانا ہے لیکن اب اگلی تصویر دیکھئے منی بس کے سامنے پولیس کے بیچ کھڑے ان تین لڑکوں کو جو بے حت شاتر تھگ ہیں بیچ میں کھڑا ایک بدماش تو پکڑے جانے کے بعد آنسو بہا رہا ہے لیکن اس کے آنسووں پر مت جائے گا یہ آنسو گھڑے آلی ہیں سائیبر تھگوں کا یہ گینگ کسی دفتر یا بیلڈنگ سے نہیں بلکہ اس منی بس سے ہی تھگی کی گھٹناوں کو انجام دے رہا تھا کریڈٹ کارڈ کے پوائنٹس ریڈیم کرنے کا جھانسہ دے کر لوگوں کو کال کرتے تھے اور پھر الگ الگ ویب سائٹس پر جانکاری بھرنے کے لیے کہتے تھے اور اسی ڈیٹیل کے آدھار پر چونہ لگاتے تھے ان کا پورا ایک گینگ ہے اس گینگ میں یہ ابھی اپنے تین میمبر یہاں پہ ہمیں بس کے اندر ملے ہیں اور ان لوگوں دورہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ٹیلی کالنگ کے مادھیم سے جن لوگ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا تھا ان کو فون کرتے تھے اور کریڈٹ کارڈ کا ڈاٹا بھی ان کو ان کے گینگ کے دورہ اپلوبد کرائے جاتا تھا اور اس کو یہ لوگ لگاتا فون کر کے ان لوگوں سے یہ بتاتے تھے کہ آپ کو کوپن کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ریڈیم کرا لیجئے ریڈیم کرانے کے نام پر ان کو لالس دیتے ہوئے یہ لوگ اپنا ایک سائٹ کا نام بتاتے تو اس پر یہ لوگ کلک کراتے تھے ان سے سامنے والے کسٹمر سے جس سے کہ ان کے پیسے کے ساتھ فراڈ ہوتا تھا اور اس میں پوری پوچھتاس میں ہم لوگ کو یہ ملا ہے کہ یہ لوگ لگ بھگ ڈیڑھ سے دو سال سے ایکٹیو ہیں یہ پورا گینگ اس کام میں اور یہ لوگوں نے لگ بھگ ابھی تک دو سے تین کروڑ کے بیچ میں یہ جانساجی کر لی ہے اب ذرا کال کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے پولس نے ڈیمو کرایا تو طریقہ بھی کیمرے پر سامنے آ گیا ہلو سر راود بات کر رہے ہیں سر امن بات کر رہا ہم ICI شیئے کریڈک کا ڈیبارٹمنٹ سے سر آپ ہمارا ڈیڈک کا ڈیوز کر رہے ہیں جس پر آپ کو ویلکم دیوز پلز پرویٹ کے سر آپ کو ویلکم دیوز پرویٹ کرنے کا سر کم تک ریڈیم کر رہے ہیں آپ کو اسے جانتا ہے سر آپ ہمارے پوٹل پر جا کے اس کو ریڈیم کرنے کی جئے گا سر پوٹل مجھے گا www.managemyccards.in.com ڈیوز 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 جب آپ کو ویلکم دیوز پرویٹ کریں آپ کو صرف اپلز پرویٹ کریں اس کے دیگی کے ساتھ اپلائنوں کو کلک کریں دراصل غازیاباد پولیس نے گوپنی جانکاری کے آدھار پر بس میں چھاپے ماری کی تو سائیبر ڈھگوں کی اس گینگ کا خلاصہ ہوا سوشانت سننی کشیب اور امن گوسوامی نام کے تین لڑکوں کو پولیس نے ارسٹ کیا ہے ان کے قبضے سے تیرہ کیپیڈ موبائل سات سمارٹ فون سولہ سمکارٹ چار چیک بک اور کچھ ضروری دستاویز بھی برامت کیے گئے ہیں دس لوگوں کے اس گینگ میں ایک لڑکی بھی شامل بتائی جا رہی ہے یہ لڑکی ان اپرادیوں کو ڈیٹا اپلپ دھکر آتی تھی جس میں کریڈٹ کارڈ دھارکوں کے نام اور موبائل نمبر درج ہوتے تھی پولیس انے اپرادیوں کی تلاش کر رہی ہے اس گینگ میں اور بھی ممبرز ہیں جن کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور جو پوشتاز کے دوران ان کے گاڑی سے برامت سامان ہیں وہ لگ بھگ اس میں تیرہ کیپیڈ موبائل فون ہے ساتھ انڈرویڈ موبائل فون ہے اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ تیس بیٹرییاں ہیں اس کے ساتھ چار چیک بک ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ان کے پاس سے ایگریمنٹ پیپر ملا ہے جو کھرائی کا ایگریمنٹ پیپر ہوتا ہے جس کے آدھار پر یہ پین کارڈ اور آدھار کارڈ بنواتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے آدھار پر وہ بینک اکاؤنٹ کھلواتے تھے جس میں کیوں وہ پیسے جاتے تھے جو یہ لوگ فراد کرتے تھے ذرا سوچئے سائیبر تھگوں کا یہ گینگ کتنا شاتر ہے نہ کوئی دفتر نہ اس تھائی ٹھکانہ اپراد کا اڈڈا چلتی فرتی منی بس بہرحال آپ کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کوئی بھی جانکاری ساچہ کرنے سے پہلے جانچ پرتال ضرور کریں کیونکہ سابدھانی ہی بچاؤ ہے اس گینگ کے دوارہ تھگی کا شکار ہوئے ایک بیکتی دوارہ جب اندرہ پرم تھانے میں ایفائیر درچ کرائے گئی تو پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی پولیس تفتیش میں سربیلانس میں لینے کے بعد اس گروہ کا پردہ فاش ہوا پولیس نے اس گروہ کے تین سادسوں گروہتار کر جیل بھیج دیا ہے جبکہ باقی بچے ہوئے سات لوگوں کو جند پکڑنے کا دعوہ اندرہ پرم پولیس دوارہ کیا جا رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ گاجے بات سہید ڈلی انسیار میں لگتار سائیبر کرائم بڑھتا جا رہا ہے یہ حال تب ہے کہ جب ہر تھانے میں سائیبر تھانہ الگ سے کھول دیا گیا ہے کشنگر میں غریبی کے سعودے کی خبر نے سب کو جھگجھوڑ دیا جہاں آرثک تنگی سے لاچار ایک پتاکو اسپتال کا بل چکانے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کا سعودہ کرنا پڑا سعودے بازوں نے اس کے لیے پورا جال بچھایا اور معاملے کو انجام دیا کیا ہے پورا معاملہ ایک ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھا دیں گریبی سکھا دیتی ہے زندگی کے سبک کیونکہ یہ میری والی زد نہیں کرتی کشنگر کی یہ کہانی ہے گریبی کی جس کا سوڈہ کیا گیا ہے اس کہانی میں ایک ماں کے ان آسووں نے سب کو جھگجھوڑ دیا ہے ماملہ بروا پٹی علاقے کے دشہوا بھیڑی ہاری گاؤ کا ہے جہاں کے رہنے والے حریش پٹیل کی پتنی لکشمینا دیوی نے گاؤ کے ہی ایک نیجی اسپتال میں ایک بچے کو جن دیا جس کے بدلے میں اسپتال سنچالک نے چار ہزار روپے کی مانگ کی آر اوپ ہے کہ روپے نہیں دینے پر جچچا اور بچے کو بندھک بنا لیا گیا اس کٹھن سمیے کے بیچ پتی حریش سے ایک مہلا ملی اور اس نے سودے باجی کی بات کی آر اوپی مہلا نے حریش سے اس کے ایک بیٹے کو بیچنے کے بدلے بیس ہزار کا سودہ کیا پوری رات پریشان حریش نے صبح دو سال کے بیٹے کو بیس ہزار روپے میں بیس دیا اور اسپتال میں چار ہزار روپے چکا کر پتنی کو گھر لے آئے گھر میں اداسی دیکھ کر پتنی نے جب بیٹے کے بارے میں پوچھا تو پتی نے جو جباب دیا اس سے پتی اور پتنی دونوں کی آنکھیں بھرائیں سودہ باجوں نے پوری تیاری کے ساتھ اس پلاننگ کو انجام دیا تھا خرید فروخت کی بات ثابت نہ ہونے پائے اس کے لیے سٹام پیپر حریش پٹیل سے اگوٹھا لگوا کر گودنامہ لکھوا لیا تھا ساتھی ہدایت بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی پوچھے تو بچے کو گود دینے کی بات کہنی تھی گاؤں میں بچہ بیچنے کی بات دھیرے دھیرے جلے تک جا پہنچی پھر کیا تھا آلہ ادھکاریوں میں بھی ہڑکم مچ گیا آنن فانن میں ادھکاریوں نے دشابہ بھیڑی ہاری گاؤں کی دور لگا دی جلہ ادھکاری نے تو ساف کر دیا کہ فرجی گودنامے کے آدھار پر بچے کو دیا گیا تھا جس کی جاج کے بعد بچے کو برامت کر لیا گیا ہے ایک فرجی گودنامے کے آدھار پر بچہ جو ہے ان لوگوں نے دوسرے کو دیا تھا اور اس کو پتا کیا گیا تو خرجی ہے گودنامہ خرجی ہے کسی کو کس پرکا حردھکار نہیں ہے CWC کو وہاں بلا لیا گیا ہے بچہ بھی مل گیا ہے اور جو بھی دوسری لوگ ہیں ان کے بردھے کاروائی کی جاتے ہیں وہیں SSP نے بھی ساف کر دیا ہے کہ پیسوں کے ابحاؤ میں بندھک بنانے والے اسپتال سنچالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ہی بچہ خریدنے والے اور بچولیوں کا کام کرنے والے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے فرجی گودنامہ کے ادھار پہ بچہ دیا گیا تھا اس میں موقع پہ آکے ہمارے ڈی ایم صاحب کے دورہ جانچ کیا گیا اس میں توریت کاروائی کرتے ہوئے بچے کو سکوشل رات میں جب یہ سوشنا پرابت ہوئی تو پوری رات ابھیان چلا کے بچے کو سکوشل برامت کرا لیا گیا ہے ان کے پتا کو سوپیت دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس ماملے میں موقع پنزکریت کروا کر پانچ لوگوں کو ابھی تک پکڑ لیا گیا ہے اس میں جو بچولیا تھا امریش یادو اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ جس کو بچہ دیا تھا بھولا یادو اس کو ہی پکڑ لیا گیا ہے ساتھی ساتھ ایک فرجی مہیلا کلینک ڈاکٹر بن کے جو اس میں شامل تھی تارا کشوہا اس کو بھی پکڑا گیا ہے اور کل اب تک پانچ لوگوں کی اس میں گرفتاری ہوئی ہے فلحال اس پورے ماملے میں نہ صرف گریبی کا سوڈا کیا گیا ہے بلکہ انسانیت کا بھی سوڈا ہوا ہے پولیس کی چانچ میں دوشیوں پر سخت کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے اور جلد ہی اس کیس میں شامل سبھی دوشیوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے گا پوریس پورے ماملے کی چھان بینوں میں جڑ گئی ہے اور جب یہ سوچنا پرشاسنیک ہلکے میں پہنچی تو ڈی ایم اور اس پی خود موقع پر پہنچے اور انہوں نے مہلا سے باتچیت بھی کیا فلحال پولیس پورے ماملے کی گہرائی سے چھان بین کر رہی ہے اور دوشیوں پر سخت کاروائی کے نردیش دیئے گئے ہیں اشوک شکلا نیوز ایٹید کشی نگر بجنور میں چاکو والا بخاری سننے میں آپ کو تھوڑا پٹا لگ رہا ہوگا لیکن یہ سچ ہے بجنور میں چاکو والا بخاری سرکھیوں میں آخر کون ہے چاکو والا بخاری اور کیوں ہے سرکھیوں میں ایک ریپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں سنا پھنے بجنور کے اسپتال میں علاج کرا رہے نائیم کیا کہہ رہے ہیں پہنچ گیا چاکو ان کے پیٹ میں لگا ہے اور کافی خون بہ چکا ہے نائیم کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے فلحال پولیس ماملے کی جانج پڑتال کر رہی ہے ماملے کی جانکاری پولیس تک پہنچی تو آنان فانان میں پولیس نے آروپی بھخاری کو حراست میں لے لیا اور پوستاش کر رہی ہے بہرحال بھیکنا دینے پر چاکو سے حملے کا یہ ماملہ خوب چرچہ مہنگ بزنور سے شیبوم شرمہ نیوز ایٹی موسیقی 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 موسیقی